آپ کے اوپر ایک بہت ہی گندہ الزام لگا ہے جو الزام ہے 376B یعنی گینگ ریپ کا محمد شمی کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بی بی کا گینگ ریپ کروا سکتا ہے وہ بھی اپنے بھائی سے اور اس وقت جس کے اگلے دن اور اسی دن وہ آپ کے بھائی کے گھر جاتی ہیں یہ جانکاری بھی میرے پاس پکتا ہے اور میں اس کے ثبوت بھی جلدی ہی لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ ہاں یہ ایسا صحیح ہے یہ ساتھ تاریخ کو الیج کر رہی ہیں کہ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ نے بھائی سے ان کا بھلککار کرا ہے بہت گندہ الزام ہے مجھے پوچھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا سچ ہے یہ ایک آپ اس کا ایڈیا بھی نہیں لگے یہ جو الزام لگایا گیا ہے اور جو الزام لگانا ایک الگ چیز ہوتا ہے کہ لوگوں سے لگا دیا الزام لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو اتنا بڑا دل گردہ چاہیے یہ آپ نے دھکا دیا ان کو پھر کمرہ بند کر دیا سو جہاں تک بڑے گرافیکل ڈیٹیل دے رہی ہیں جی ایسے ڈیٹیل دے رہی ہیں جیسے وہ لائی بتا رہی ہیں سب لوگوں کو مجھے سن کر آسچرے بھی ہوا کیونکہ یہ کیس گینگ ریپ کا لگایا گیا ہے آپ کو جیسے آپ نے بولا ہے کہ میرے پاس پکتہ ثبوت ہیں آپ دیکھی چکے ہیں ساری چیزیں سو ساتھا رکھو میرے پاس سارا ان کا باتچیت ہے میرے جو میری میسیجز میں ہوئی ہیں جو بھی صبح میں اٹھتا ہوں فارماؤس پہ جاتا ہوں فارماؤس سے باہر جاتے ہیں ہم دونوں بھائی یہ مجھے برابر میسیج کر رہی ہیں وہاں سے کہ آپ ویڈاوٹ جیکٹ گئے ہیں آپ کو خاسی ہے آپ کو طبیت خراب ہو جائے گی یہ ہو جائے گی آپ کب آئیں گے میں نہیں مجھے ٹھنڈ لگے گا تو میں لے لوں گا اب ٹینشن مطلب گاڑی میں ہیٹر ہے اس گاڑی میں بیٹھ جوں گا یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں اور اس بھائی کا اس بھائی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں جس کو آٹھ تاریخ آپ انوائٹ کرتے ہو ملاد میں ملاد بولتے ہیں جو پری ہوتی ہے آپ اتنا سارا سامان کا لسٹ ہمیں بھیجتے ہیں آپ انوائٹ کرنے کو بولتے ہیں اس کے بعد وجود میں نے بولا میں آ رہا ہوں تب کرنا یہ اس کے بعد ان کے گھر جاتی ہیں لنچ کرتی ہیں مطلب یہ اس بھائی کے گھر جاتی ہیں جس نے سارا تاریخ ان کا ریپ کیا سارا تاریخ کو ان کے گھر ان کی بھائی سے ملتی ہیں وہ کیونکہ یہ گھر میں پسند نہیں کرتی کسی کو پروپرٹی کو لے گا اور اس چیز کو لے گا پیسے کو لے گا یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں ساتھ دے رہے ہیں سو بڑے بھائیاں بہت سٹیٹ فوروڈ ہیں کہ بھائی تو آئے گا میں تیرے سے ملوں گا میں گھر پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ حسین کو پسند نہیں ہے ان کو ریلیز ہوتا ہے کہ بھائی کو بھی بلانا چاہیے تو یہ میں نے بھائی کو بولا تھا کہ آپ مراد آباد میں ہی رکنا جب ہوگا دیکھیں گے کوئی بات نہیں ہے ان کو سارے دشتیاروں میں بات ہوتی ہے ان میں بات ہوتی ہے تو بولے وہ نہیں آئیں گے بہت مجھ سے نراز ہو گئے میں نے ان کو ایسے کہہ دیا ہے اس کے بعد یہ آٹھ تاریک کو دوپیر کو آپ اگر چاہیں تو موبائل لوکیشن نکال سکتے ہیں یہ گھر پہ بھائی کے گھر پہ جاتی ہیں بھائی بھائی کو بولتی ہے حالہ اس ٹائم پہ بھی ہم دونوں گھر پہ نہیں دیں یہ آٹھ تاریک کی بات ہے جو انہوں نے لیس دیتی ہم اس لیس کی شاپنگ کر رہے تھے اور یہ بھائی کے گھر آتی ہیں بھائی کو ریکویسٹ کرتی ہیں بچوں کو ریکویسٹ کرتی ہیں کہ چلو شام کو ملاد ہے ہم لوگ ملاد کرائیں گے اور جو میرے پاپا ایکسپائر ہوئے اس کے لیے پریے کریں گے بھائی بھائی کو فون کرتی ہیں ہم لوگ وہاں پہ آتے ہیں یہ پوری فیملی ہم دونوں پوری دونوں فیملی ایک ساتھ واپس آتی ہیں آپ کے بھائی کی فیملی اور آپ کی فیملی ایک ساتھ واپس آتی ہیں سارے لوگ وہاں پہ کھٹے ہیں سب پروگرام ہوتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اچانک سے ان کو دو مہینے کے بعد یاد آتا ہے کہ میرا گینگ ریپ ہوا تھا اور گینگ ریپ بھی اس ڈیٹ میں جس ڈیٹ میں ملا تھی تو شاید پلاننگ میں گڑھ بڑھ ہو گئی اب کیا لگتا ہے کہ اب اس چیز کا آپ کو جواب دینا ہوگا اور مجھے جواب چیئے پلیز حسین جہاں اس کو بات جواب دینا ہوگا کہ ساتھ تاریخ کو جو انہوں نے گینگ ریپ کا الجام لگایا ہے اس الجام کے بعد آٹھ تاریخ کو وہ ان کے بھائی حسیب کے گھر کیوں گئی ملاد کیلئے ان کو کیوں لائی اور گھر پر ان کے ساتھ پری کیوں کیا یہ ساتھ تاریخ کے ریپ کے الجام کی بات ہے اور آٹھ تاریخ کو وہ گھر لاتی ہیں اس بھائی کو جنہوں نے ساتھ تاریخ کی رات میں ان کے ساتھ ریپ کیا ہے اور ایک چیز اور ایک چیز اس ریپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے ریپ چھوڑ دیجئے گینگ ریپ کی تو ضرور محلے کو پتا چلا ہوگا یا گاؤں کو پتا چلا ہوگا ارے ان کو نہیں تو پلی سٹیشن کو تو پتا چلا ہوگا کیا کہیں پہ کوئی خبر نہیں دی